بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہ کونسے روزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ رکھتے تھے کچھ روزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے رکھتے تھے پیر اور جمعیرات کا چونکہ ان دنوں میں عمال نام اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میرے عمال نام پیش کیے جائے تو میں روزہ کی حالت میں ہوں کچھ روزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے رکھتے تھے تیرہ چودہ اور پندرہ کا یعنی کے مہینے کے درمیان والے تین روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے کے تین روزے اور رمضان کے روزے رکھے اس نے گوئے پورے سال کے روزے رکھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم اشیورہ کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے کیونکہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے تو سنت یہ ہے کہ ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا بھی رکھ لیا جائے یعنی کہ نو اور دس کا یا دس اور گیارہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومِ عرفہ کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے حدیث میں آیا ہے جو شخص یومِ عرفہ کا اور یومِ عشورہ کا روزہ رکھے اس کے پچھلے سال کے گناہ اور اگلے سال کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعوال کے بھی چھے روزہ رکھا کرتے تھے لیکن یہ ضروری نہیں کہ شعوال کے چھے روزے ایک ساتھ ہی رکھے جائیں وقفاً وقفاً بھی رکھ سکتے ہیں جو شخص رمضان کے روزے اور شعوال کے چھے روزے رکھے اس نے گویا عمر بھر کے روزے رکھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا ہے اگر آپ ڈائٹ پلان کرنا ہی چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ سواب کی نیت سے کیا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو انسان میرے لیے ایک روزہ رکھے گا اس کا چہرہ میں جہنم سے ستر سال دور کر دوں گا تو ریپ اپ کیا جائے تو ویکلی روزے ہیں منڈے اور تھرسلے کے منڈلی روزے ہیں تھرٹینٹھ، فورٹینٹھ اور پفٹینٹھ کے اور اینوال روزے ہیں آشورہ کے دو شعوال کے چھے ہیں آرفہ کا ایک اور شعبان کے سبحانک اللہ مبیحمدی کا اشہد واللہ لا اللہ انتا استغفرك واتوب اليک